سید نظیر حسین محدیث دہلوی اس کے صفحہ 145 پر اس مسئلہ وحدت الوجود سے متعلق تحریر فرماتے ہیں صحیح بخاری وغیرہ کتب سحا میں آپ جس وقت کتاب الرقاب پڑھاتے اور نکات تصوف بیان فرماتے تو خود کہتے صاحبوں ہم تو احاول علوم کو یہاں دیکھتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ آج کل کے غیر مقلدین علماء تصوف کے خلاف زہر اگل رہے لیکن ان کے متقدمین علماء اور چوٹی کے علماء سب بہت بڑے صوفی تھے اور تصوف کے بارے میں جو قرآن و احادیث سے ثبوت ملتا تھا اس پر کافی باتیں بھی کرتے تھے اور اس پر درس بھی دیتے تھے اور اپنے شاگیردوں کو تصوف کی طرف متوجہ بھی کرتے تھے تو کیا فرماتے ہیں کہ اسی لئے طبق علماء کرام میں شیخ اکبر محیددین ابن عربی کی بڑی تعظیم کرتے اور خاتم الولایت المحمدیہ فرماتے اور بات بھی یہی ہے کہ علم ظاہر و باطن کی ایسی جامعیت ندرس سے خالی نہیں ہے مولانا قضی بشیر الدین قنوجی علیہ الرحمہ جو شیخ اکبر کے سخت مخالف تھے ایک مرتبہ دہلی اسی غرص سے تشریف لائے کہ ان کے بارے میں میاں صاحب سے مناظرہ کریں اور دو مہینے دہلی میں رہے اور روزانہ مجلس مناظرہ گرم رہی مگر میاں صاحب اپنی عقیدت سابقہ سے جو شیخ اکبر کی نسبت رکھتے تھے ایک تل کے برابر بھی پیچھے نہ ہٹے آخر مولانا ممدوح جن کو خود میاں صاحب سے کمال عقیدت تھی دو مہینے کے بعد واپس تشریف لے گئے تو مولانا سید حسین نظیر حسین دہلوی علیہ الرحمہ یہ خود شیخ محیددین ابن شیخ محیددین شیخ اکبر کے بہت بڑے معتقد تھے اور عقیدہ وحدت الوجود کے وہ بھی قائل تھے اور یہ بھی قائل تھے اور اپنے شاگیرتوں کو بھی قائل فرماتے تھے معلوم یہ ہوا کہ مسئلہ وحدت الوجود کے بارے میں جو عقیدہ سید نظیر حسین دہلوی شیخ الکل فلکل کا تھا وہی عقیدہ علماء دیوبند کا بھی ہے اب یہ کفر کی نسبت علماء دیوبند کی طرف کی جا رہی ہے حالانکہ اس کفر کے دام کے داگ اور دھبے سے نظیر حسین دہلوی بھی نہیں بچ سکتے ہیں اگر اس کو کفری عقیدہ کہا جائے